رات کی عبادت کرنی کس طریق پر ہے تو میں چاہتا ہوں جو طریقہ بتا رہا ہوں معمول بنا لیں اس طریق پر رات بزارنے عام یہ ہوتا ہے کہ بساری رات آئے دیر تک ناتخانی ہوتی رہی پھر خطابات ہوتے رہے آخر پہ کچھ نفل ہوئے اور گھروں کو چلے گئے طریقہ مصمون بتا دیتا ہوں اچھا جو بہت سارے مزرگوں نے اولیاء نے سولہاں نے حضور علیہ السلام کی مبارک سننکوں سے ایک تو اس رات کے معمولات میں آپ یہ رکھئے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سورہ یاسین کی کم سے کم تین مرتبہ تلاوت کریں اس کے بعد سورہ دخان اس میں اس شم برات لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے تو بہتر ہے کہ کم سے کم تین بار اس سورہ دخان کی تلاوت کی جائے سورہ یاسین کی اور پھر سورہ دخان کی تین بار تلاوت کی جائے اور بزرگوں میں سے بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پوری سورہ کوئی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی یہ پہلی آٹھ آیتیں کم سے کم تیس بار ان کی تلاوت کی اس کے بعد تیس رات کم سے کم ایک سو بار اور اگر کچھ لوگوں کے پاس الگ معمول ہو تو زیادہ ہزار بار بھی کر سکتے ہیں دعا حضرت یونس علیہ السلام اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تصمیح تو کم سے کم اس کی رکھنے اگر کوئی زیادہ بھی پڑھنے کی فرصت ملے تو برکت ہے اسی طرح ایک تصمیح استغفار کی استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب علیہ اور ایک تصمیح کم سے کم درود پاک کی درود پاک مختصر اللہ نسل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہی وبارک وسلم یہ درود پاک کی تصمیح پڑھنے اور اس کے بعد اس رات ضرور کرائیں سلاة و تصمیح جیسے لیلت القدر میں ہم ستائیس میں کی رات کراتے ہیں تو یہاں پھر پہلے ان عورات اور وظائف کا وقت ملیں پھر سلاة و تصمیح ہو سلاة و تصمیح کے ساتھ کچھ وقت مزید نوافل کا الگ بھی دے دیا جائیں چار نفل تو سلاة و تصمیح میں ہو جائیں گے باقی آٹھ نفل اور پہلیں چلو قیام اللیل کے زمن میں بھی شامل ہو جائیں جیسے تحجد کے لیے قیام اللیل کے لیے آٹھ نوافل سنت ہے تو وہ بھی موقع آلک دیتے ہیں تو کم سے کم آٹھ نوافل اور پڑھ لیے جائیں قیام اللیل کے نیت سے جو تحجد کی نماز کا حضرت ہے جو پشری رات تھوڑی دیر سو کر اٹھ کے پڑھ سکے تو آٹھ نفل سو پڑھ لیں اور جو ساری رات جا گئے تو وہ رات میں نصف شبی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر حلقہ ذکر کریں حضور علیہ السلام کی ناد شریف کی محفل بھی کریں اور آخر پہ حلقہ ذکر کریں نوافل کے بعد ناد شریف کی محفل کریں اور حلقہ ذکر کریں تاکہ اس طرح تمام برکتوں کے ساتھ اس رات کو معمور کر لیا اور ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر ہے جو کسرت کے ساتھ اس رات نوافل کے دوران بھی پڑھتے رہے ہیں ہر دو نفل پڑھیں تو دعا کریں پھر اگلے دو نفلوں کے بعد دعا کریں صلاة و تصمیح کے بعد بھی پڑھیں قیام اللیل کے بعد بھی پڑھیں اور چاہیں تو تصمیح بھی اس دعا کی کریں وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی لیلت القدر کے لیے اور مزرگوں نے لیلت القدر کی خاص دعا ہے تو لیلت الشابان کے لئے یہ خبر جس میں فرمایا اللہم انک عفو قریم تحب العفو فعفو انی مختصر تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائی گئی دعا ہے کہ یہ اللہم انک عفو تحب العفو فعفو انی فعفو انی فعفو انی بس ایک ہی بات کہنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فعفو انی اور جو احباب پوری یاد کر سکے بے شک لکھ لیں تو وہ اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعفو انی کے بعد اللہم انی اسئلک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ یہ پوری دعا کر لیں تو یہ لیلت القدر اور لیلت الشابان لیلت نصف الشابان کے لئے معروف دعائیں ہیں